سرکاری تیل کمپنیوں نے عام آدمی کو ایک مرتبہ پھر جھٹکا دیا ہے تیل کمپنیوں نے گھرے لو ایل پی جی سلنڈر کی خیمتوں میں ایک مرتبہ پھر سے اضافہ کرتے ہوئے بغیر سبسیڈی والے چودہ اشاریہ دو کلو گرام کے ایل پی جی سلنڈر کی خیمت سات سو چورینو روپے سے بڑھا کر آٹھ سو اکیس روپے کر دی ہے نئی خیمتیں ایک کم مار سے لاغو ہو گئی ہیں بتا دیں کہ پچھلے پہنتیس دنوں میں گھر سلنڈر کی خیمتوں میں چوتھی مرتبہ اضافہ ہوا ہے بغیر سبسیڈی والے سلنڈر کے دام میں آج پچیس روپے کا اضافہ کیا گیا ہے فروری سے اب تک چار مرتبہ گھر سلنڈر کے دام بڑھائے گئے ہیں سرکار نے چار فروری کو ایل پی جی کے دام میں پچیس روپے کا اضافہ کیا تھا اس کے بعد پندرہ فروری کو ایک مرتبہ سلنڈر کے دام میں پچاس روپے کا اضافہ کیا ہے اور اب یہ تیسری مرتبہ پھر سے پچیس روپے کا اضافہ کیا پھر اس کے بعد آج یعنی ایک کم مارچ کو پچیس روپے کا اضافہ کرتے ہوئے گیاس کے سلنڈر کی خیمت آٹھ سو اکیس روپے کر دی ہے بتا دیں کہ کچھ ستہ تین مہینے میں گیاس سلنڈر دو سو پچیس روپے تک مہنگا ہو گیا ہے ایک کم دسمبر کو سلنڈر کی خیمت پانچ سو چھلنو روپے سے بڑھ کر چھ سو چھوالیس روپے کر دی گئی تھی جس کے بعد چھ سو چھوالیس سو آرہ سلنڈر چھ سو چھلنو روپے کا ہو گیا تھا اس کے بعد چار فروری کو کیے گئے اضافہ کے بعد گیاس سلنڈر کی خیمت چھ سو چھلنو روپے سے بڑھ کر سات سو انیس روپے ہو گئی پندرہ فروری کو سات سو انیس روپے سے بڑھ کر اس کی خیمت سات سو انہتر روپے ہو گئی تھی پھر چار دن بعد ہی اس کی خیمت سات سو چھلنو روپے ہو گئی تھی اور اب آج دوبارہ 25 روپے کے خیمت بڑھا کر اس کے خیمت 821 روپے پہنچا دی ہے سوال یہ ہے کہ آخر عام لوگ اس دن کے خلاف خاموش کیوں ہیں اور اپوزیشن جماعتیں حکومتی اس پالیسی کے خلاف محض علامتی احتجاج میں کیوں لگے ہوئے ہیں بیرو ریپورٹ انخلاب نیوز نئی دہلی